نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ریجی فیلوسفی میں ہوں آپ کا دوست دوستو کوچ آنند اور آج کسی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لاؤ آف کاما کے بارے میں ریگولر بیسیس پہ ون آن ون کنسلٹیشن کے ثروب کافی لوگوں سے میری باتچیت ہوتی ہے باتچیت کرنے کے دوران کئی لوگوں کے جو questions ہوتے ہیں وہ کافی سیم سے ہوتے ہیں کہ سر کیا آپ لاؤ آف کاما کو مانتے ہو؟ کیا آپ لاؤ آف کاما کے بارے میں جانتے ہو؟ کیا لاؤ آف کاما سچ میں کام کرتا ہے؟ کیا ہمیں لاؤ آف کاما کو پر وشواس کرنا چاہیے؟ یا پھر ہمیں revenge لینا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ آپ بتاؤ ایسے questions سے ہم گھرے ہوئے ہیں وہ لوگ چاہے آپ میں سے جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا لاؤ آف کاما سچ میں کام کرتا ہے؟ لاؤ آف کاما کو پر چھوڑیں؟ یا revenge لیں؟ یا اس کی ایسی کی تیسی کر دوں؟ کیا کریں؟ بتاؤ discuss کرتے ہیں ایسی چیزیں ہمارے من میں کیوں ہیں پتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ ایسے incidents ہو رکھے ہیں کوئی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہمارا بندہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہماری بندی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہمارا پتی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہماری پتنی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی یا کسی نے ہمیں دھوکھا دیا کسی نے ہمارے ساتھ چیٹ کیا کسی نے ہمارے ساتھ بہت برا برتاو کیا کسی نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا اب وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا partner بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا spouse بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے ایسی situation میں ہمیں کیسے respond کرنا چھئے اگر life کی relationship کی ایسی condition میں ایسی situation میں ہو آپ تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لئے میرے دوست تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی جورت نہیں ہے زیادہ چندہ کرنے کی جورت نہیں ہے بی سٹونگ اور ڈسکس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم ایسی سیچویشن میں کیا کر سکتے ہیں آپ کا دوست، دوست اور کوچ ہے یہاں پہ چلیے بات کرتے ہیں تین چیزوں پر بات کریں گے The very first thing is law of karma The second thing is how does the law of karma work And the third thing is میرے دل کی بات کہ آج تک میں کیا کرتا ہوں میرے ساتھ کبھی میرے بریک اپس ہوئے ہیں کسی نے دھوکا دیا ہے کسی نے چیٹ کیا ہے کوئی گالی دیتا ہے کوئی ایسا غلط کرتا ہے کوئی ایسا برا کرتا ہے تو میں کیسا ریسپونڈ کرتا ہوں لوگوں کو اگر آپ کو صحیح لگے گا تو آپ اپنی لائف میں اس چیز کو آپ نہ سکتے ہیں otherwise کوئی بات نہیں آپ کی زندگی ہے آپ کی اچھا ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے The very first thing is law of karma دیکھیں جی کہ law of karma تو سچ میں ایک کام کہتا ہی ہے ہم مانے چاہے نہیں مانے ہمارے ماننے یا نہیں ماننے سے that does not make a difference in the world ہم مان کچھ بھی سکتے ہیں ہم سمجھ کچھ بھی سکتے ہیں جاننا ایک الگ چیز ہے تو کیا ہوتا ہے آج آپ چاہے کوئی بھی کام کریں چاہے کوئی اچھا کام کریں چاہے آپ کوئی برا کام کریں اس کا جو بھکتان ہے اس کا جو فل ہے وہ تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا آپ چاہے وہ اس کا آپ اچھا کرے تو اچھا ملے گا برا کرے تو برا ملے گا لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں نہیں آپ بہت غلط بول رہا ایسا ملکل بھی نہیں ہے ایسا تو بلکل بھی نہیں ہے تو بتائیے پھر کیا چیز ہے تو آپ میں سے بہت سارے لوگ کا ایک سیم question ہوگا کہ کئی باری جو ہے وہ لوگوں نے ہمارے ساتھ جو لوگ تھے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بورا کیا بہت غلط کیا دھوکھا دیا چیٹ کیا اور آج وہ اپنی لائف میں خوش ہیں آج وہ اپنی لائف میں مست ہیں آج وہ اپنی لائف میں ایش کر رہے ہیں تو پھر جندگی تو یہی ہو گئی کہ بس دوسروں کا کاٹو اور موج لو مست رہو ایش کرو تو میں کہوں گا دیکھے ایسا نہیں ہے سمجھ رہا ایک سیمپل سی چیز کو سمجھتے ہیں بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ نے بینک سے لون لیا لون لیا آپ نے بینک سے اب بھلے ہی ہم اپنی لائف میں اس چیز کو بھول جائے تو کیا بیاز لگنا بند ہو جائے گا بیاز تو لگے گا نا کہ آپ نے بیس لاکھ لیے ہیں دس سال کے بعد جو ہے آپ کو پیتیس لاکھ روپے جمع کرنے ہیں وہ تو بند نہیں ہوگا نا اب اندر سیم وے اب چاہے بینک میں ہم نے ڈیپوزٹ کیا فکس ڈیپوزٹ ہے کچھ بھی مال لو ہم نے جمع کیا پیسے مال لو ہم نے اپنی بیس لاکھ روپے جمع کر دیئے اب ہم بھول گئے کہ یار کیا تو کل کی ریٹ میں چاہے کل کی ریٹ مال لو چاہے کل کی ریٹ مہینوں کے بعد آئے سالوں کے بعد آئے یا پھر دس سال کے بعد آئے لیکن آپ کو بیس کا پیتیس تو ملے گا ہی ملے گا نا اب آپ کہو گے یار کہ بینک تو دیکھے فراؤڈ بھی کر سکتا ہے بینک فراؤڈ کر سکتا ہے ملکل صحیح بات ہے لیکن جو یہ یونیورس ہے یہ جو نیچر ہے یہ جو پرکرتی ہے یہ کسی کے ساتھ فراؤڈ نہیں کرتی ہے اس کو کرپشن نہیں چھئے اس کو پیسہ نہیں چھئے اس کو دو نمبر کی کمائی نہیں چھئے کچھ بھی نہیں چھئے اس کو اس کے اپنے خود کے رولز ہیں اور اس کا ٹھیکہ اس نے لے رکھا ہے تو ہم کو law of karma کا ٹھیکہ لینے کی جورت نہیں ہے ہم کو law of karma کو خود سے ایسا خود میں ڈیفائن کرنے کی جورت نہیں ہے کہ this is how the law of karma works کچھ بھی نہیں آپ کچھ کرو گے اس کا آپ کو بھگتنا پڑے گا اب چاہے آپ نے آج کسی کے ساتھ برا کیا آپ کے ساتھ ہو اچھا رہا ہے کیونکہ شاید آپ نے پاسٹ میں کسی کے ساتھ بہت سارے لوگ کے ساتھ اچھا کیا ہوں کل کی ڈیٹ میں پانچ سال کے بات دس سال کے بات بیس سال کے بات آپ کے ساتھ برا ہونا سٹارٹ ہو بیس سال کے بات پھر بھی نہیں آسی تو آپ چاہے اس کو رینکارنیشن گروپ میں مانو پنر جنم کے بارے مانو نیکسٹ جب آپ کا جنم ہو تو اس میں مانو کہ ایسا آپ کے ساتھ برا ہوگا یا ہوگا تو ہوگا سمجھ رہا اب چاہے یہاں سے ہم رینکارنیشن کو مانے یا نہیں مانے that is a different subject اس میں میرا کچھ ایسا کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے اب چاہے آپ اس کو ایسے مان کے چلو کہ ٹھیک ہے جی کارمک اکاؤنٹ ہے تو یہاں یہاں لینا دینا یہ سب چلتا رہے گا بالکل چلتا رہے گا اب چاہے وہ لینا دینا کب کا ہو رہا ہے کب سے ہو رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا کئی باری ہم ایسا سوچتے ہیں کئی میں نے ویڈیوز دیکھی تھی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی نہیں تھی ایکچولی بس میں نے سرچ کیا اور تھم نل پہ ایسے بہت سارے آئے کہ لعف کمہ کے اوپر ویسواس کرو اس کی روح کپ جائے گی وہ مر جائے گا وہ گڑائے گا وہ روئے گا وہ تڑپے گا وہ چلائے گا وہ پریشان ہو جائے گا وہ مافی مانگے گا وہ بھیق مانگے گا آپ سے چھوڑ دو اس کو ایسے سے کر کے کافی تھم نلز تھے میں نے کہا کافی چیز ہے ایسے ایکسپیڈینس کیا میں نے دیکھئے اب چاہے ہم کیول خود کا توتہ سیدھا کرنے کے لئے ایسا law of command نہیں مان سکتے جیسے مان لیجے کسی نے مجھے چیٹ کیا تو اب میں خود کا توتہ سیدھا کرنے کے لئے مانوں کہ اب اس کے ساتھ برا ہوگا اب کوئی نہ کوئی اس کو چیٹ کرے گا کوئی نہ کوئی اس کو دھوکھا دے گا کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ بھی غلط کرے گا ٹھیک ہے مان رہے ہم صحیح ہے لیکن خود کا توتہ سیدھا کرنے کے لئے اندہ سنس اگر ہمارے ساتھ کسی نے غلط کیا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کلکیریٹ میں غلط کیا ہو اب کلکیریٹ پھر سے یہاں پہ ہم آگئے کہ ری انکارنیشن پونر جنم یا یہ اب دیکھو میں تو میری مطلب خود کا میرا ماننا ہے کہ میں تو تو ان چیزوں کو مانتا ہوں اب یہ چیز تو پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے کہ آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو حالانکہ ہمارے ماننے سے یا ہمارے نہیں ماننے سے کچھ ایسا ہم ڈیفرنس کریٹ نہیں کر دیں گے اس دنیا میں جو law of karma ہے اب دیکھیں ہم آپ جو ہے یا پھر کوئی بھی دنیا کا جو بینک ہے وہ تھوڑی بہت گلتیاں بھی کر سکتا ہے سمجھے رہا آپ انٹریسٹ دینے میں انٹریسٹ لینے میں جو ہے صحیح گلت کا ڈیسیجن کرنے میں چاہے وہ پنچائت ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے لیکن جب اوپر والے کی لاتھی برستی ہے تو بہت صحیح accurate accurate بھی نہیں بولنا چاہیے مجھے میں نے پڑھائی گی تھی اس میں accurate ہوتا ہے اور ایک measurement میں precise value ہوتی ہے تو precise طریقے سے ایک دم perfect آپ کو بھکتان کرنا پڑے گا تو یہ ہے اب چاہے آپ اس کو ہم مانے یا نہیں مانے that does not make a difference person to person یہ چیز vary کرتی ہے آپ مانیے تب بھی کوئی بات نہیں آپ نہیں مانو تب بھی کوئی بات نہیں that is up to you law of karma اس طریقے سے کیا ہے کام کرتا ہے اب چاہے کچھ بھی ہم غلط کریں صحیح کریں اس کا ہم کو بھکتان کرنا پڑے گا اب جاہر سے بات ہے کہ اگر سامنے والے انسان نے ہمارے ساتھ غلط کیا اس نے ہمیں دھوکھا دیا اس نے ہمارے ساتھ برا برطاو کیا اس نے ہمارے ساتھ کچھ بھی کیا تو اب جاہر سے بات ہے کہ بھلے ہی آج اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے کیونکہ پاسٹ میں اس کے کچھ ایسے کرم رہے ہیں پاسٹ میں ہو سکتا ہے کہ اس نے بہت اچھا کیا ایمپیکٹ تو پڑے گا اس شیش کا اور اس کو فل تو بھگتنا پڑے گا اس کا ریجلٹ تو اس کو دیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا کیونکہ یہ دنیا ہے سمجھ رہے آپ یہاں پہ نیچر میں ایسا تھوڑی چلتا ہے کہ میں نے ایسا غلط کام کیا کسی کو چیٹ کیا کسی کو دھوکھا دیا لو پیسے لے لو کرپشن یا چلو مکو ایسا چھوٹ مل جائے گی کسی کو چھوٹ اٹھ نہیں ملتی یہاں پہ یہاں پہ بیاز اتنے تگڑے سے لگتا ہے کہ پھر تو اچھے اچو کی ہوا نکل جاتی ہے تو پھر تو وہ انسانی کیا تھا سب کو ایسا ملے گا آپ کو ایسا چندہ کرنے کی جورت نہیں کسی نے میرے ساتھ چیٹ کیا کسی نے مالک مالک آپ چاہے بھگوان کو مانو چاہے اللہ کو مانو چاہے آپ یوسی مسیح کو مانو آپ چاہے کسی کو بھی مانو سمجھ رہے آپ آپ جو بھی ریلیجن ہے آپ جو بھی ریلیجن پرسپیکٹیو ہے یا پھر بھگوان میں نہیں بھی مانتے ہو بس اوپر والے کو مانتے ہو چاہے آپ انرجی کو مانتے ہو چاہے کچھ بھی مانتے ہو اس کا ڈیسیجن لینے والا اس کے ہاتھوں میں ہم کوئی نہیں ہم نے ٹھیک نہیں رکھا ہے نہ دھرم کا اور نہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور نا ہی law of karma ما کا جیسے law of karma ہے law of attachment ہے law of detachment ہے لیکن ہم کہ اتنا پریشان ہو یہ کام مالک کا ہے مالک دیکھے گا اور مالک جب دیکھتا ہے بہت بڑی طریقے سے دیکھتا ہے ہمیں اتنا پریشان ہونے کی جورت نہیں ہمیں چیزوں کو پورسنل لینے کی جورت نہیں اگر ہم پورسنل لیں گے ہم خود ہی پریشان رہیں ہم خود ہتاش رہیں گے ہمارے ساتھ کیسا ہو گیا اس نے ہمارے ساتھ غلط کیا آخر میں نے ایسا کیا کیا تھا میں تو آج تک کسی کی ساتھ ہوسکتی ہے چیزیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لائف میں لائف سمجھ میں آگیا تیسری چیز میرے دل کی بات میرے دل کی بات کی آج تک آج تک نہیں مطلب جب سے میری آنکھیں کھلی ہیں جب سے میرے کو سمجھ میں آیا ہے کی کیا لائف ہے کیا لائف نہیں ہے کیسا behave کرنا چاہے اگر کوئی میرے کو گالی دیتا چھوڑ دیتا چھوڑ چھوڑ شانت اگر کوئی میرے ساتھ بورا برطاو کرتا چھوڑ 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 شانت سہلو اور چھوڑ چھوڑ اپنا distance maintain کر جیادہ سہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی نے کوئی گالی دیے جا رہا ہے آپ نے کہا چھوڑ چھوڑ کسی گالی دی ہمیں سمجھ میں آگے کہ یہ انسان ہمارے لئے صحیح نہیں ہے ہم کوئی ہمارے ساتھ بورا برطاو کر رہے ہمیں سمجھ میں آگے کسی نے چیٹ کیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے چکر میں ہی ہم لگے رہے کہ آج ابھی اس نے چیٹ کیا کل کو ہو سکتا اچھا کرے نہیں distance maintain کرو کیوں ایسے لوگوں کے پیچھا اپنے time waste کرنا اپنی energy waste کرنا اپنی value waste کرنا اپنی respect گوانا بیجت ہونا کیوں پسند تھوڑی ہے مطلب کسی کو بھی گالی سننا نہ بیجت ہونا اچھا نہیں لگتا کسی کو بھی دل کی بات میری یہ چپ 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 شانت ہو جاؤ اوپر والے اوپر ویسواس کرو جو دنیا ہے جو مالک ہے اس کے اوپر ویسواس کرو اور یہ مالک کا کام ہے مالک دیکھے سمجھ رہا آپ ہمارا آپ کام ہم جانے اس کام وہ جانے اگر اس کام وہ جانے تو بس چھوڑ دو اپنے ہاتھ ایسے کھڑے کر دو بس آپ جیت گئے آپ خوش آپ مست ریونج لینے کی چکر میں رہو گے تو اتنے ہی دل میں درد رہے دل سے پریشانی پریشان رہو گے یہ یہ وہ اور کسی کو دیکھ کے ایسا من میں مط لے کیا اس نے تو غلط کیا پھر بھی اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے اس کے اوپر وشواس رکھو سب ہو سب sorted ہو گا آپ کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو یہ مل آپ کی لائیف ہے آپ کی رسپونسی بلیٹیز ہیں آپ کے کرم ہے آپ اچھے کرم کرو بس باقی جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو دنیا کٹھے کا ہم نہیں لے رکھا ہے سمپل sorted رہیں گے خوش رہیں مست رہیں گے اپنی لائیف کی پر فوکس کریں گے کیوں خام خام چار لوگ کی چکر میں پریشان رہے جنگی میں مست رہو اچھے کرم کرو بڑی طریقے سرو اپنی لائیف میں پری کرو جیادہ problem ہو دھیان کرلو میریٹیشن کرلو مندرہ میریٹیشن کرلو مند کو شاند کرو خود کو شاند کرو خود میں خوش رہنا سکھو سمجھ رہے آپ اور جو وہ کر رہا ہے اس کو کرنے دو وہ اس کے کرم ہے وہ اس کی زندگی ہے وہ اچھا کرے برا کرے that is up to that person ہم بھالتو دوست جائے ہند جائے بھالت